لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ قُولُوا اِلَّا اَعْتَرَكَ بَعَظُوا آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ اِنِّي اُشْهِدُوا اللَّهَ وَشَهَدُوا النِّبَرِي أُمِّمَّا تُشْرِكُونَ اللہم صلع لَى محمد وَعَلِ محمد وَعَجِّلْ فَرَجَهُم سورہ مبا کہو قرآن مجید کا 11 سورہ ہے اس سورہ کی آیت 54 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم تو بسی سمجھتے ہیں کہ تمہاری اوپر ہماری ہی خداوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے حود علیہ السلام نے کہا میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں قتل لا تعلق اور بلکل بے ظاہروں ان سے جن کو تم نے خدا کی خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے تصریح معجدی میں اس آیت کی ذائل میں لکھا ہے کہ کافروں کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اے حود علیہ السلام تُو نے ضرور کسی دیوی دیوتا کے آستانے پر کچھ گستاخی کی ہوئی اسی کا خمیازہ معاذ اللہ تُو بھگت رائے کہ ایسی بہکی بہکی باتیں کا رائے اور نہیں بستیوں میں جہاں کل تک تو عزت کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا وہاں آج تیرا وہاں آج تیری خانتے مدارات پتھروں سے کی جا رہی ہے حضرت حود علیہ السلام کا یہ فرمانہ کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ میں کوئی ثبوت شہدت یا گوائی نہیں لیا حالانکہ میں تو سب سے بڑی گوائی خدا کی پیش کر رہا ہوں جو کائنات کے گوشے گوشے میں جلوان و ماہ ہے یہ تفہیم القرآن میں لکھا ہے اور لکھا ہے کہ اس کی قدرت حکمت حضمت کے گوائی زرگہ زرگہ دے رہا ہے اور اس کی ساری تجلیات بھی گوائی دے رہی ہیں کہ جو حقیقتیں ہیں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں وہ سراسر حق ہیں ان میں جھوٹ کا کوئی شائبہ تک نہیں اور جو تصورات تم نے گھڑ رکھے ہیں ان میں زرگہ کی برابر بھی سچائی نہیں ہے اور آخر میں حضرت حود علیہ السلام کے فرمانا کہ میں شرک سے بیزار ہوں وہ اس بات کا ثبوت اور جواب ہے جو کافروں نے کہی تھی کہ ہم کسی طرح اپنے خداوں کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں فرمایا پھر میرا بھی فیصلہ سن لو کہ میں تمہارے جھوٹے خداوں سے قطع بیزار ہوں اسی عمل کو اسطلعہ میں طبعہ برات کہا جاتا ہے جو قرآن کی اسی لفظ ماخوض ہے یعنی شرک کفر نفاق و ظلم سے بیزاری علاہدگی اور آدم تعلق و طبعہ کہتے ہیں نفسرین طبیعان میں سائیت کی ذائل میں لکھا ہے کہ کافروں مشرکوں کا یہ کہنا کہ ہم اس کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ تم ہمارے بتوں کی مخالفت کیوں کرتے ہو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے تم کو کسی جرم پر سزا دی ہے کوئی سخت مار ماری ہے اور اس کے انتقام میں تم ان کی مخالفت کا رہے ہو یہ جاہلی ذہنیت کی کیسی واضح ترجمانی ہے تفسیر فصل خطاب میں لکھا ہے کہ اس آیت کے جواب میں حضرت حود علیہ السلام نے فرمایا بلکہ ان کے جواب میں جو وہ قوم کے لوگ الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے کہ بھلا یہ بیچارے بت میرا کیا براد سکتے تھے کہ میں ان سے انتقام لیتا یہ تو خود بے حس کمزور ہیں یہ غریب بھلا کسی کو کیا تقلی پہنچا سکتے ہیں ان میں تو کوئی سکت ہی نہیں ہے تو یہ کسی کی کیا مدد کر سکتے ہیں یہ تو خود محتاج ہیں اس بات کے کہ ان کو اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھ دیا جائے اور یہ کسی کام کے نہیں ہیں یہ جب اپنی مدد نہیں کر سکتے تو یہ کسی کی کیا مدد کریں گے ایتان محترم اللہ کی رضا اور اللہ کی اطاعت کی بنیاد پر راضی برعظہ رہنے کی بات ہو گئی ہے امام جعفر صلی اللہ علیہ السلام کی حدیث بیارہ علیہ النواہ کی جیدہ قطر صفہ ایک سو انتالیس پر بھی ہے اور ایک سو پچپن پر بھی کہ اللہ تعبیٰ کی اطاعت کی بنیاد اس بات پر راضی رہنے آئے جو اللہ تعالیٰ نے بندے کی پسند یا نا پسند کے لئے مقرر کر دی ہے حضرت امام جعفر صلی اللہ علیہ السلام کے حدیث ہے بیارہ علیہ النواہ کی جیدہتہ صفہ تین سو تیتیس پر اور بیار الانواع کی جد اقتر صفحہ 158 پر کہ اطاعت خدا کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے اس فعل پر راضی رہنا اور اس پر صبر کرنا ہے جو اس نے بندے کی پسند یا ناپسند کے باوجود انجام دیا ہے جو بندہ اس بات پر اللہ سے راضی ہوتا ہے اس کے لئے بہتری ہوتی ہے راضی براضا رہنے کے سسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ہم ایسے لوگ ہیں کہ جو کچھ چاہتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں وہ بھی ہمیں وہی کچھ عطا کرتا ہے اور جب وہ ہماری پسند کے خلاف کسی چیز کو پسند فرماتا ہے تو ہم اس پر بھی راضی ہو جاتے ہیں خدا اندعالم یہ توفیق ہمیں بھی عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ